اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتوی تیہاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کارکوریشن چناؤ کی سرگرمیاں جاری ہے اور نومینیشن داخل کرنے کے لیے کاغذات جمع کرنے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے یہ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دستاویزوں کو جمع کرنے میں امیدواروں کو کافی دکت اٹھانی پڑ رہی ہے تقریباً لوگ عرضیاں داخل کرنے میں کاغذات کی مانگ کو لے کر پریشان ہے ایک اور پریشان ہی ابھی آئے کہ پارٹی کی نشان پر چناؤ لڑنے والے کافی خوشمند حضرات امیدیں لیے بڑے سیاسی قائدوں کے شاوکھٹ پر کھڑے نظر آ رہے خاص کر کانگریس پارٹی کا نشان حاصل ہو اس کی جد جہد میں لوگ لگے ہوئے ادھر پارٹی لیڈروں کا کیا فیصلہ لیا جائے یہ بھی مشکل ہو رہا ہے کہ خاص کر اگر کانگریس پارٹی کی بات کی جائے تو اردو وارڈوں میں ہر کوئی کانگریس کا ٹکٹ حاصل کرنے کی ہورڈ میں لگا ہوا ہے ویسے تو یمائیم مسلم لیگ آم آدمے پارٹی یہاں بھی ہیں اب یہاں دو طرح کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں ایک جو سیاسی لیڈر کا قریبی ہے اور دوسرا ہے جو میدان میں کام کرنے والا ہے کانگریس پارٹی کو ایسے وقت میں بڑے ہی سوچ بوچ سے کام لینا ہوگا کیونکہ معاشرے میں اختلاف کا سبب کارپوریشن چنان نہ بن سکے اس کا خیال پارٹی لیڈروں کو رکھنا ہوگا آم نے کل بھی کہا تھا کہ الیکشن وقتی ہوتا ہے اور اسے ایک کھیل کے طور پر لینا چاہیے کسی ایک کی جیت جس طرح سے تے ہے اسی طرح سے ہار بھی تے ہے اور یہ سب اس کا حصہ ہے لہٰذا اسے لے کر عرصے تک دشمنی کرنا مناسب نہیں ہے اور ویسے بھی مختلف جماعتوں کے ذمہ دار کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک امیدوار کھڑا رہے ہیں لہذا ان جماعت کے ذمہ داروں کی کوشش کو بھی سلام جو اتحاد کے لیے میٹنگوں اجلاسوں کے ذریعے محلے میں بھائیچارے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی کو تو دل بڑا کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ پیچھے نہ لیا تو میرے عزت خاک میں مل جائے گی اور ویسے بھی عزت کا مالک تو اللہ ہے ہر کانگریس پارٹی کا نام اس لیے لینا مناسب سمجھوں گا کہ پارٹی ٹکٹ سے چناؤں کا اعلان ہونے کے بعد خاص کر مسلم سماج کے اکثر نوجوان کانگریس پارٹی کے چکر کاٹ رہے ہیں اب ہر کوئی اپنے آپ کو کانگریس کے بڑے لیڈر کا قریبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کانگریس پارٹی اپنے آپ کو آنے والے چناؤں میں بھاجپا کو ہرا کر جد درج کرنے کے بعد کہہ رہی ہے پر کیا نچنی سطح پر یا زمینی سطح پر اور جو شخص سماجی خدمات انجام دے رہا ہے پھر اس کا رسوک معاشرے میں ہے عوام میں چاہت ہو عوام کے خدمات انجام دیتا ہو سماج میں کسی طرح کی شناخت ہوتا کہ عوام بھی جب کسی کو کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل ہو رہا ہے تو فیصلے کو عوام بھی تسلیم کرے کچھ ایسے لوگ ہے جنہیں نے کبھی کس کی مدد کی ہی نہیں اور اپنے وارڈوں کا جائزہ تو لینا دور کی بات کبھی جھنک کر دیکھا بھی نہیں لیکن چوناؤں آنے لگتے ہیں تو ان کو قوم ملپ کی فکر اچانک ان کے سر چڑ جاتی ہے اور قوم کی دعائیاں دینے لگتے ہیں وارڈ کی پریشانی اب اسے ستا آنے لگتی ہے خاص کر یا تصویر بھی ہر کارکوریشن چوناؤں میں دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ پیسے بارتے ہیں پیسے کا نشہ کچھ دیر رہتا ہے اور اسی میں غرط نمائندیں چونے جاتے ہیں اور جس کی قیمت وارڈ کے لوگوں کو پانچ سال تک چکانی پڑ دیئے اب تو پانی سڑک ڈرینیج کا مسئلہ ہی نہیں رہا کیونکہ سمارٹ کاموں کے تھے تمام کام تو ہوئی رہے کچھ لوگوں کو تو آخر کارکوریٹروں کا کیا کردار رہتا ہے یہی معلوم نہیں رہتا اور ایسے لوگ چونے بھی جاتے ہیں خیر آج دوسرے دن بھی کسی نے بھی اپنی عرضی کو کارکوریشن میں داخل نہیں کیا تیس تاریخ کو نومینیشن داخل کرنے کے آخری تاریخ ہے تو تین تاریخ کو چوناؤں ہوں گے اور چھے کو نتیجے آئیں گے اگر اردو کارکوریٹروں کی بات کی جائے تو تھوڑا مہنت اور اتحاد کا مزارک کریں گے تو آٹ کارکوریٹر اپنی جیت درج کر سکتے ہیں اس طرف کنڑ اور باراتھی بھی ہے تو یمیس نے بھی اپنا دعویٰ کیا ہے کہ وہ چالیس کے قریب جیتیں گے خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یعنی پچھلی مرتبہ اردو کارکوریٹروں کی تائزہ چھتی اس بار آٹ ہو سکتی ہے یعنی پچھلی مرتبہ سے دو زیادہ آ سکتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق خنجر گلی وارڈ آزاد نگر وارڈ سواش نگر وارڈ گاندی نگر وارڈ اجول نگر وارڈ آزم نگر وارڈ ویر بھدر نگر وارڈ باغوان گلی وارڈ اگر متحد ہو کر تھوڑا سا مزاری کا مزارہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اگر ہر کوئی میں ہی جیت سکتا ہوں یا جانبوچ کر روپیہ لے کر اوٹوں کی تقسیم کے لیے کھڑا ہونے لگے تو پھر مشکل ہو سکتا ہے جماعتیں کوششیں کر رہی ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ماتحفت فیصلہ لینے سے بہتر ہے کہ کینڈیڈٹ کو مدنظر رکھا جائے اور اسی پر فیصلہ لیا جائے یا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آنے والے لوگ سبا چنان کے مدنظر عوام تک اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ محلے کا کارپوریٹر ہوتا ہے اور محلے کی تقریباً معلومات اسی کارپوریٹر کو رہتی ہے اگر صحیح کارپوریٹر معاشرے سماج کی بھلائی فلا بے بودی کا عظم لے کر آگے بڑھتا ہے تو یقیناً معاشرہ بہتر بن سکتا ہے بجائے عوام کے سکھ دکھ میں آنے نہ سمجھے یا تو پھر وقتی طور پر کچھ روپیے مل رہے پارٹی پکنی کا یا شیم بہفیلوں کی لذتیں کچھ دیر رہیں گی پر آگے معاشرے کے بگڑنے کا ذریعہ بھی تمہارا وہ ایک اوٹ رہے گا جس سے غلط نمائندہ چنا جائے گا جو تم نے غلط نمائندے کو دیا ہے آج معاشرے کی قیفیت اپنی خلی آنکھوں سے ہم سب دیکھ رہے ہم نے جو بویا ہے وہی پار ہے لہٰذا بڑے سنجیدگی سے کارپوریشن چناؤں میں نمائندوں کو اوٹ دے کر کامیاب کرے تاکہ آنے والے دنوں میں بہتر تبدیلی کی امید کر سکتے سیاسی بیداری بہت ضروری ہے بہتر سواست شکشہ روزگار جس طرح ملک فرقہ پرستی کی چپینٹ میں آ رہا ہے ایک تبدیلی کی ضرورت ہے اور اوٹنگ کے ذریعے یہاں ممکن ہے اب جب آپ کسی کو اپنا قائد بنا رہے تو بڑے سیاسی لیڈروں تک مانڈولی داداوں کی فصل بڑے پیمانے پر اوگ رہی ہے عام انسان کو اتنا یقین ہو چکا ہے کہ اسے انساب نہیں مل سکتا لہٰذا دبنگ لوگوں کے سامنے کوئی بحث نہ کرتے ہوئے ظلم کو سہنا ہی بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے کہ ہر جگہ پر انساب بھی چکا ہے امیر لوگ تو سب کچھ خرید سکتا ہے پر غریب کے پاس غیرت اور عزت کیا اور کیا رہتا ہے لہٰذا ان تمام معاملوں کو مدی نظر رکھ کر آپ سی بھائی چارے محبت کو ٹھیس نہ لگنے دے اس بار ٹکٹ نہ مل گیا کوئی بات نہیں ہار گیا ہے کوئی بات نہیں اگلے بار زندہ رہے تو پھر کسمت آج ملیں گے پر کسی دوسرے سے دشمنی عذابت رکھنے سے خورج کریں ایک بار یہی گزاری چاہے کہ بہتر نمائنجے کو ووٹ کریں اور ووٹ کر کر جتانے کی کوشش کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ